اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکٹ شو تو فائنلی جن آپ کئی بڑے غیر ملکی سپرسٹارز نے پی ایس ایل نائن کے اندر اپنا ڈیرہ جمع لیا ہے چاہے وہ ٹوم بروس ہو شمار جوزف ہو جانسن چارلس ہو اس کے علاوہ ٹیم سائفرٹ ہو اس کے علاوہ گس اٹکنسن ہو یا پھر ڈان لارنس ہو تو کیا ہے سارا ماجرہ کیا ہے سید یہ سب کچھ آپ کو اس ویڈیو کے اندر ملنے والا ہے تو جیہاں دوستو سب سے پہلے آپ کے ساتھ یہ ایک لیئر کر دوں ٹیم سائفرٹ کالب بندہ دستیاب ہے کراچی کنگز کو اگینسٹ اسلام آباز جو انائٹڈ جوان کر چکا ہے کراچی کنگز کو اور بڑا یہ تابر توڑ بلے باز ہے بھئی پاور پلے میں تباہی مچاتا ہے اس کے علاوہ اسلام آباز جو انائٹڈ کے لیے ایک گوڈ نیوز یہ بھی ہے کہ مارٹن گپتل اور ایلیک سیلز دونوں جو اندر کل میچ ہونے اگیس کراچی کنگز دستیاب ہیں اور یہ میچ کراچی کنگز اندر ہوگا تو بھئی جو انائٹ گئی ہے یہ بھی گوڈ نیوز حالانکہ جو اندر میچ ہارا ہے نا وہ ان کو چکے گا بڑا کہ ہم نے بارہ پہ اکیس کیوں نہیں کیے ہیں لیکن پھر بھی چلو ایلیک سیلز اور مارٹن گپتل ان کو دستیاب ہیں اس کے علاوہ اگر جہاں پر بھئی بات کریں جو ایک جہری کے لاہوریوں کے ذہن بھی ہے کہ لاہور کلندرز کو آگے کون سے بڑے قیرمل کی پلیئرز دستیاب ہوں گے ٹوم بروز جو ہیں آج لاہور کلندر کا آگیس ملتان سلطان چھٹا میچ ہے جو لاہور کلندر کا ساتوہ میچ ہوگا نا اس کے اندر ٹوم بروز ان کو دستیاب ہوں گے ان کی ٹیم جو باہر ہو چکی ہے سب کو بتا ہے بی پیل سے تو وہ سیدھا پھر ادھری جوائن کرنے جا رہے ہیں تو ٹوم بروز کی خدمات بھی لاہور کلندر کو آپ ملنے والی ہیں لیکن اب پیٹاوے کا کیا آف ہے جو بھی سمجھے پیٹاوہ کیا ہے برحال لاہور کلندر کی جو کہانی ہے وہ ڈاماڈولی ہو چکی ہے اس کے علاوہ شمار جو اسا بڑے لوگ پوچھنے جاتا ہے بھائی دوسرا ہاف پیسل کا سٹارڈل لگا ہے پیشاور ظلمی کے پانچ مچز کمپلیٹ چکے ہیں تین جیتی ہے ظلمی اور دو ہاری ہے یعنی کہ بڑا تگڑا ان کا یہاں پر میں سمجھتا ہوں فائٹ بیک ہے لیکن بھائی نبید الہاک جائے سب کو بتا ہے چلے جائیں گے اس کے علاوہ گس اٹکنسن جو ہیں وہ آ جائیں گے پلے آف کے اندر اگر ظلمی پلے آف میں جاتی ہے انشاءاللہ ضرور جائے گی یعنی کہ نبید الہاک چلے جائیں گے پلے آف نہیں کھیلیں گے تو اس وقت گس اٹکنسن اور شمار جوزف جب آئیں گے تو ان کی خدمات ہوں گے ظلمی کی فرنچائز کی طرف سے یہی کہا گیا تھا کہ بھائی جو سپیشلی شمار جوزف اور دوسرے ہاف کے لئے دستیابوں میں جراول پنڈی اور کراچی کندر میچز ہوں گے تو دستیابوں میں شمار جوزف تو بھائی اگر شمار جوزف ٹیم کو جوان کرنا تھا بھائی پھر ظلمی کی موجہ ہی بن جانی ہے اس کے علاوہ ڈان لارس جو ہیں وہ دستیاب ہوں گے لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ شاید ہوں گے بھائی پلے آف کے لئے دستیاب ہو رہا ہے ڈان لارس کو اگینسٹ بلکہ کیا ہوں لہور پنڈر کی اگینسٹ بنے گئی دی کسی خلاف کیونکہ لہور پنڈر مجھے تو آگے جاتی نظر نہیں آ رہی فیلال تو یعنی کہ پلے آف میں لہور نے جانا نہیں ہے اور ڈان لارس میں آنا نہیں ہے یعنی کہ یہی سین تھا کہ گیارہ مارچ پنڈیا انگلینڈ کی سریز ختم ہونی تھی اور ڈان لارس میں جوائن کرنا تھا لاہور کلندرز کو لیکن کلندرز پلے آف میں نہیں جائیں گے تو ڈان لارس بھی نہیں آئیں گے جہی جناب سارا صورتحال اس وقت بن چکی ہے اس کے علاوہ لاہور کلندر کے جو بھنوکارا جب اکسنکوینوسی نہیں ملی ہے اور ابھی ان کا کھانے کا کوئی فائدہ ہے نہیں جو کلندرز کس وقت تازہ ترین صورتحال ہے براہ جناب آہستہ آہستہ یہ تمام پلیئرز ٹیموں کو جوائن کر لیں گے اور جانسن چارلس کے حوالے سے بڑی یار یعنی کہ اپ ڈیٹس آ رہی ہے کہ وہ بندہ کب جوائن کرے گا یعنی کہ لوگ پوچھ بھی رہے ہیں تو بھئی ان کی ٹیم فائنل پہنچ گئے یک کم مارچ کے بعد یہ بندہ جوائن کرے گا جانسن چارلس ملتان ستن کی ٹیم کو اور جانسن چارلس کی جو ٹیم ہے کمولی وکٹوریس وہ بھئی فائنل نے پہنچ چکی ہے بی پیل کا فائنل کھیل کری جو چارلس ہیں وہ جوائن کریں گے ٹیم کو اپ ڈیٹس آ چلے گئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا